سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے استقفار کی بات یاد آئیے تو مجھے بہت زبردست استقفار یاد آئیے کام ہے دو منٹ کا لیکن فائدہ ہے لاکھوں سال سے زیادہ کا ایک استقفار ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ استقفار ایک دن میں کوئی صریف پچیس مرتبہ پڑے کتنی مرتبہ صریف پچیس مرتبہ اللہ دنیا ہی میں جیتے جی اس کا شمار عبدالوں میں فرمائے گا اور قیامت کے لئے اس کو عبدال کی حصے سے اٹھائے گا یہ عبدال سمجھے نہ آپ کو انہیں عبدال وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے عبدال وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جن کی برکت سے زمین سے سبزہ اٹھتا ہے عبدال وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے مسئیبتیں دور ہوتی ہیں اور عبدال کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومنوں کے لئے پچیس مرتبہ یہ استقفار کرے وہ عبدال میں شمار ہوگا عبدال ولایت کی بڑی قسم عبدال علاقہ آسان بہت سستا سودا ہے اور میرے حقہ فرماتے ہیں یہ استقفار دن میں پچیس مرتبہ پڑھنے والا اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی آسان استقفار بھی ہے اور پڑھنا پچیس مرتبہ دو منٹ کر کھا وہ استقفار یہ ہے اصل میں تمام مومنین کے لئے استقفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی صحابہ کو جو اس استقفار کو پچیس مرتبہ پڑھے روزانہ یعنی تمام مومنین کے لئے جو استقفار کرے وہ مستجابت دعوات ہوگا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اس کا شمار عبدالوں میں ہوگا اس لئے اس کو یاد کرنے آسان ہے استغفر اللہ لی والی والدیئے والی جمیل مسلمین والمسلمات والمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات یہ والمسلمیں والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاشیاء منہم والمؤمنات تو میں یاد ہی ہے پڑھتے تو ہیں نا ہم لوگ اس کو عطیات شریف میں پڑھتے ہیں تو یہ تو یاد ہے سب کو بس اتنا پڑھنا ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِي وَالِ دَيَّا وَلِي جَمِيعِ الْمُسْلِمِن یہ اتنا اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي اللہ مجھے بخش دے میری مقفرت فرما دے وَلِي وَالِ دَيَّا اور میرے ماباک کو بخش دے وَلِي جَمِيعِ الْمُسْلِمِنَ وَلِي 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 وَل لات کا سبب بن جاتی ہے استغفار کی کسرت باران رحمت کے نزول کا سبب بن جاتی ہے بلکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان میں ان پر عذاب نہیں آئے گا اور فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا جب تک بندہ توبہ کرتا رہے استغفار کرتا رہے وہ عذاب کا شکار نہیں ہوگا اس لئے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں خود ایک دن میں ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں